یا سیدی، یا رسول اللہ، والسلام علیکہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، و بحمده، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ازیم، از تغفر اللہ، ربی، من كل دامن ربی، و اتوب إلیکا، اغفر لی، ربی، اللہ، اللہ، امہ صلی اللہ، سیدنا، سیدنا، و مولانا، محمد، 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 آلی، و اصحاب، سیدنا، سیدنا، محمد، مبارک، و سلیم، علیہ، آشاءاللہ، میں رات پاکی محافظ سے یہی کچھ مرتا ہے، کہ ادھر اس کریم رات کے طرف ملعا جاتا ہے، یا حب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے طرف ملعا خوبصورت بیان فرما رہے تھے، مفتی صاحب، کہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ خد سے زیادہ رحم فرمانے والا و کرم فرمانے والا ہے، وہ اپنا یہی جیسے اب انہوں نے فرمایا، وہ اپنی شان یہی بتاتا ہے، کہ میں بہربان ہوں، توبہ کو قبول فرماتا ہوں، گناہوں کو معاف فرماتا ہوں، بس اس چیز کو ذہن میں رکھے، انسان ہے، کمزور ہے، کتا ہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، بس اس کی طرف تو متوجہ ہو، سچے دل سے بندہ معافی مانگے، جب بھی بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اس کی رحمت تو بانے ڈونتی ہے، ایک خوبصورت سا منظر ہے، دربارِ رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قبلہ صاحب اسے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا کرتے ہیں، کہ دربارِ رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہو گئے، اور ایک علام آذر ہوتا ہے، اور آنکہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باب اور ماں آپ کے قرمان، مجھے صرف اتنا بتائیے، میں صرف یہ عرض کرنے آئے ہوں، صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، مجھے فرمائیے، بتائیے، کہ میرا حساب کون لے گا، کہ آمد کے دن حساب لینے والا کون ہوگا، آپ علیہ السلام نے ہوا کہ تیرا حساب رینے والا، میرا اور تیرا رب ہوگا، اللہ کریم حساب لے گا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اس شخص نے کیا کیا، کہ رقص کرنا شروع کر دیا، اٹھ کے جھومنا شروع کر دیا، رقص کی قیفیت میں چلا گیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر رب میرا حساب لے گا، تو رب کی شان تو یہ ہے، وہ کریم ہے، تو کریم جب احساب لے گا، تو پھر مجھے کس چیز کی پر آمد ہے، سبحان اللہ، وہ رقص کر رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو فرمایا، سبحان اللہ، آپ علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کی شان کو سمجھ لیا، اس نے پہچان لیا، ویسے بھی قرآن کریم میں بھی اس نے جو فرمایا، کہ اَرْا رَحْمَا الْرَحِمْ مَالِكِ يَوْمِنسِ، یہ پڑھ کے ویسے ہی بڑا حصہ ہے، جو تمہارا ساتھ دے گا، کرم ہے، کرم ہے اور کرم ہے، اتنے کریم کے ساتھ، جب تعلق ہو تو ہمیں کچھ تولا سا اپنا خیال لکھنا چاہیے، کہ جب وہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، ہمارا اتنا چاہنے والا ہے، تو ہم بھی اس کی اطاعت میں اپنی زندگیوں کو گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ میں گزاریں، کہ جب ایسا کریم ہو، ایسا بھی آپ کے ساتھ کوئی، دنیا میں چھوٹا موٹا احسان کر دے، آپ کا دل کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا، مجھے پریشانی سے بچا لیا، میری مشکر کو حل کر دیا، تو میں اس کے لئے کچھ کر سکوں، ہم اس کو کچھ دے نہیں سکتے، اس کے لئے کچھ کر نہیں سکتے، وہ تو کائنات کو دینے والا ہے، لیکن اس کے حقامات و فرمودات پر، عمل کر کے کم از کم فرماورداری کا ثبوت دے سکتے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زدہ رکھے، اللہ تعالیٰ،跟你 عبیمARS رہے بالے لئے، اللہ تعالیٰ، اللہ، 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 موسیقی